ہلو گائز آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹھم بلے شیم کی جو کہ شکاگو پرو شو کے لیے پہنچ چکے ہیں اور آپ ان کی فیزیک دیکھ سکتے ہیں وینکور میں آل رڈی یہ بندہ جو ہے سیکنڈ پوزیشن لے چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ شکاگو میں کیا کرتا ہے شکاگو میں ان کے بڑے چانسز ہیں کیوں کہ یہ واحد وہ کلاری ہے جو وینکور میں سیکنڈ پوزیشن لے چکا ہے اور کافی فیوریٹ ہے جو ان کے ساتھ جتنے بھی باڈی بلڈرز آ رہے ہیں اس شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے وہ سارے مطلب ہے کہ ان سے ہار چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مگر کافی سخت مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ کافی اچھے اچھے باڈی بلڈرز اس شکاگو پرو شو میں آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بس پلیٹ میں ان کو مل جائے گا یہ شو آسانی سے مگر فیوریٹ یہ ہی ہے یہ بات ساروں کو پتا ہے تو جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سے مقابلہ نہیں کر چکے ہیں پہلے مگر جو مقابلہ کر چکے ہیں وہ سارے تقریباً ان سے ہار چکے ہیں اور یا ان سے شکاگو میں اور ان کوور میں ان کے پیچھے آئے تھے کافی اچھا چانس ہے ان کے پاس کہ وہ یہ مقابلہ جیت سکے اور سٹیج پہ یہ بندہ نیکس لیول دیکھتا ہے آف تسٹیج یا جو دوسرے اپ ڈیٹ سے دیتے ہیں اس میں کافی عجیب سے دیکھتے ہیں سچی بات تو یہ ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر جائیں گے سٹیج پہ مگر جب سٹیج پہ ایک مرتبہ یہ جاتے ہیں تو پھر کمال کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سٹیج کے ان کے فوٹوز ہیں جن میں کافی اچھے نظر آ رہے ہیں اور یہی مجھے ان کا پسند ہے بلکہ یہی ان کی ایک کمال ہے کہ سٹیج پہ یہ اپنی فیزیک بہت اچھا لے کر آتے ہیں وینکور کے بارے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ ان کو دینا چاہیے تھا کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں دینا چاہیے تھا سو ابھی ان کا ابھی اس بات کے بھی جواب مل جاگا کہ آیا یہ ڈیزرف کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس کے بعد بات کریں گے ہم صدیق ہیڈزویک ہیڈزویک کی بات کریں گے جنہوں نے سکس پوزیشن لی ہے وینکور میں منز فیزیک میں اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مطلب ہے کہ ایک کمبیک ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے ان کو اور بھی اور یہ منز فیزیک کا ایک قسم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بس منز فیزیک میں یہ بھی چھا جائیں گے دوبارہ سے اور کافی اچھے اچھے پوزیشن لیں گے کیونکہ کافی ان کا ایک بول بارہ ہے آن دو سٹیج بھی ہے اور جو کہہتے ہیں اس کو یوٹیوب پہ کافی ان کا چینل کافی اچھے اچھے در آئے اور مدبے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں مگر ان کی اگر آنے دیکھیں ایک بات تو بیک میں تھوڑی سی کمی مجھے نظر آ لی اور میڈل سیکشن بلکل ہی آف نظر آ رہا ہے اور منز فیزیک میں جو میڈل سیکشن ہے وہ کافی زیادہ میٹر کرتا ہے اگر ان کو یہ ایک پریکٹسنگ ان کا ایک وہ تھا مقابلہ تھا کہ بس ٹھیک ہے آج جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اگر سیریس تھے تو میڈل سیکشن پتہ نہیں انہوں نے کس سے میسکی ہے کیونکہ اگر میڈل سیکشن آپ کے منز فیزیک میں نہیں ہے آپ کا اچھا تو آپ کو بھولی جائیں جیتنا کیونکہ من جو ان کا فوکس ہوتا ہے منز فیزیک میں وہ میڈل سیکشن نہیں ہوتا ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ان کے لیے اچھا تھا سیکس پوزیشن آ گیا اب دیکھتے کہ نیکسٹ یہ کہاں پر جاتے ہیں اور یا یا علمپیہ کے لیے یہ کوالیفائی کرتے بھی ہیں یا نہیں کیونکہ ان کا جو بار بار آپ ان کے اگر یوٹیوب چینل پر یا ان کو سنیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو جانا ہے منز فیزیک علمپیہ کے لیے اور وہ جیتنا ہے اور لوگ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ یہاں بھئی یہ آئیں گے اور چھائیں گے پھرحال تو یہ چاہتے ہوئی نظر نہیں آ رہے کیونکہ کافی زیادہ کمیہ ہیں جو انہوں نے فیل کرنا ہے تو کیسے فیل کرتے ہیں یہ میں چیزیں اچھا من فیزیک سے پہلے کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ جو ان کا شکاگو میں جو لائن اپ ہے وہ کافی مضبوط ہے اس میں دیکھو ٹھم بودشین ہے جس کی ہم بات کر چکے ہیں نیتن ہے محمد فودا ہے جس کی بھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں حسان مصطفیٰ ہے اور سیمیول ہے سیرن ہے برینن کینگ ہے جارڈن ہے اور سوراج بدھر ہے اور کون ہے فلیکس ہے تو یہ کافی اچھے اس میں ہیں اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم جارڈن ہوتس ہیں جارڈن کی بات کرتے ہیں ان کی فیزیک آپ دیکھ لیں بہت کمال کی فیزیک ہے مطلب ہے مجھے نہیں لگتا کہ ٹیم کمین کے ساتھ کمپیٹ کی ہے مگر اس کی فیزیک اگر بیلنس دیکھ لیکھ کافی زبردست بیلنس ہے اور مجھے تو ان کے جو فلنگ ہے وہ مسلس کنڈیشن اور مسلس جو سائز ہے اور تکنس تائیس سپیشلی ان کے جو ہیں بہت ہی زیادہ کلیر ہے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے پروپورشن اور میڈل سیکشن امیزنگ بہت ہی پیارا جسم ہے ان کا ان جیسے باڈی بینڈرز کو ہرا کر ہی ٹیم یہ مقابلہ جیت سکتا ہے مگر جارڈن بہت ہی ایستیٹیکلی اور کنڈیشن وائز بہت پیارے لگ رہے ہیں پہ کے دیکھیں کمالی ہے یہ ایک سیریس کنٹین ہے جس طرح میں پہلی بھی بتا چکا ہوں اور کئی بار بتا چکا ہوں کہ لوگ آپ کو سرپرائز کریں گے اور اس سرپرائز کو لے کر آئیں گے نیتن اپلیر یہ بھی ایک ٹو ٹویل سے اوپر آ رہے ہیں اور کافی کلیر فیزیک ہے ان کا مجھے لگتا ہی کہ ان کا تھوڑا سا بیلنس صحیح نہیں ہے اپر بڑی تو اسی زیادہ ہیوی ہے تھائیس کم ہے مگر پھر بھی جو کلیرٹی لے کر آ رہے ہیں اور جو کنڈیشننگ ہے وہ بہت زبردست ہے سو یہ بھی ایک میں سیریس کانٹینڈر تو نہیں ہے مگر کافی لوگوں کو پیچھے ٹوڑ رہیں گے کیونکہ ٹو ٹویل سے آ رہے ہیں راشکر ٹو ٹویل کا ہی زمانہ چادر آئے ہیں جو بھی بڑی بیلڈر ٹو ٹویل سے آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ سرپرائز کر رہے ہیں بڑے بڑے بڑی بیلڈرز کو تو کیا پتہ اس دن کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ان کی فیزیک اور ان کے اپڈیٹس کافی اچھے ہیں میڈل سیکشن تو بہت اچھا ہے تائیس کلیر ہیں سائز دوڑا سا کم مجھے نظر آ رہا ہے مگر بہت صاف ہے بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل سیکشن امیزنگ ہے شولڈرز بہت وائیڈ ہے سو ہیز لکنگ امیزنگ سرپرائز ہوگا بہت اچھے اچھے بڑی بیلڈرز کیلئے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حسن مصطفیٰ کی اور یہ چیک ان کر چکے ہیں شکاگو میں کافی ہیوی بڑی بیلڈر ہیں یہ بہت زیادہ ہیوی ایک بہت مونسٹرز ٹائپ ہے اور پورا ایک پہاڑ ہے مسلس کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن کو ہرا پاتے ہیں اور آیا یہ ٹرافی اپنے نام کر جاتے ہیں کوائیفائی کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سوچ سمجھ کر ادھر آئے ہیں تو بہت کچھ سوچ سمجھ کر آئے ہیں اور یہی سوچ سمجھ کر آئے ہیں کہ بھئی ٹرافی میں نے اٹھانی ہے اور یہ ٹکٹ لے کر میں نے اولیمپیا میں جانا ہے سو ان پہ کافی نظر ہے لوگوں کی بلکہ ہماری بھی نظر ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں سو گوڈ لک ٹو ہم اور دیکھتے ہیں میری تو پرسنلی ان پہ کافی نظر ہے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی فیزیک لے کر آتے ہیں اور آیا جیتے بھی ہے یا نہیں کیونکہ ٹم کافی زیادہ فیورٹ لوگوں کے ہیں اس کے بعد فیورٹ کے بعد بات کرتے ہیں رابن سٹرینڈ کی جن کا فیزیک کافی یونیک ہے اکثر لوگ ان پہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض اس بات پکا کرتے ہیں کہ بھئی اس بندی کی فیزیک بہت عجیب ہے اور پتہ نہیں یہ اولیمپیا میں کچھ کر بھی سکتے ہیں یعنی یا کسی کو چیننج کر بھی سکتے ہیں یعنی تو کیوں کمپیٹیشن میں آتے ہیں مگر یہ تو خیر ہر ایک کی اپنے اپنی وہ ہے رائے ہے ایک مسئلہ ان کا ہے بائی سیپس کا اگر بائی سیپ میں آپ ان کا دیکھ لے دیکھ بائی سیپ جو ہے ان کا ٹیئر مطلب ہے کہ وہ پڑ چکا ہے اور وہ توہاں سا عجیب سا لگتا ہے جو ان کے رائٹ ہینڈ کا بائی سیپ ہے سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویسے بیلنس ہی نہیں ہے اور بھی ان کے جو فیزیکل وہ ہے مطلب ہے اپیئرنس ہے تو وہ کافی عجیب لوگ کہتے ہیں کہ مگر میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کمپیٹ کرو گے بار بار اور جاؤ گے کمپیٹیشنز میں اور جیتو گے تو تو ہی جا کر امپروف کرو گے آج ان کا فیزیک بلکل اس طرح ہے کہ لوگوں کو بڑا عجیب نظر آ رہا ہے مگر امپرویمنٹ کرتے کرتے ایک دن بہت اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ پیسیج آف ٹائم آپ اگر دوسرے باری بیلڈرز کا بھی دیکھ لو تو شروع میں اسی طرح نظر آتے تھے مگر انہوں نے بھی ہار نہیں ماری اور میرے مانی اور میرے خیال میں ان کو بھی نہیں مانی چاہیے ہار اگر جو جیجز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی فیزیک اس طرح ہے کہ وہ آگے جا کر کمپیٹ کر سکتے تو وائی ناٹ اور کسی کو بھی یہ کہہ کر کہ مجھے آپ کی فیزیک پسند نہیں ہے مجھے جرنلی بہت لوگوں کی فیزیک پسند نہیں ہوں گی مگر وہ جیت جاتے ہیں ایسا ہی دوسری لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی فیزیک کسی اور کو پسند نہیں ہوتی مجھے پسند ہوتی وہ بھی جیت جاتے ہیں تو یہ ہر ایک بندے کی اپنی اپنی پسند ہے بٹ ہی ریلی اپریشیئیٹ ہم کہ وہ انتنی زیادہ کنکسیزمز کے بعد بھی جا کر کمپیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پری کوالیفائی میں پہنچ گئے ہیں یہاں پر شکاگو میں یا جس بھی سٹیج پر آ کر پہنچے ہیں اور اتنے بڑے لوگوں کے درمیان میں کمپیٹ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایٹس ایف سو گوڈ لک ٹو ہیم میں چاہوں گا کہ یہ بڑے سٹیج پر آ کر کمپیٹ کریں اور جیتے بھی تاکہ ایسے لوگوں کی طور سے موں بند ہو جائیں اور لوگوں کے لیے جن کے بارے میں لوگ ہنستے اور کہ یہ ایک سوگ بن جائیں شکریہ انجوی تکیار